السلام علیکم مولین فیملی I hope کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے This is Asad Ali And you're watching Pakistan's leading Real estate YouTube channel Aplagher.pk آج ہمارے پاس موجود ہے Five Merla House And اس گھر کے حوالے سے میں شروع میں بتاتا ہوں This is Probably نہیں I'm sure کہ Islamabad کا سب سے سستا گھر ہونے والا ہے جو کہ ہم نے 2023 میں شوٹ کی ہیں This is a Five Merla Spanish House اب یہ Proper Fully طریقے سے Spanish نہیں ہے لیکن Overall اس میں جو اس کے ایک جھلک دی گئی ہے ایک touch دیا گیا ہے کافی moderate قسم کا جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے اس گھر کے اندر So we are standing at Royal City Islamabad اور ہمارے پاس موجود ہے Five Merla 1.5 story Spanish Low cost house اور اس گھر کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ ایک دو گھر کی finishing کافی اچھی ہے گھر میں کام جو ہوا ہوا ہے جس price میں یہ گھر آپ کو مل رہا ہے اس لحاظ سے کافی زیادہ اچھا تھا جس کی وجہ سے ہم یہ گھر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے کے آئے ہیں یہاں بھی آپ کو نیچے بورنگ دیکھنا کو مل رہی ہے اس گھر کے اندر سب سے پہلے water and electricity کی facility آپ کو اس گھر میں دیکھنے کو ملے گی سامنے ہمارے پاس جو ہیں وہ horizontal linings ہیں brown color کے اندر اس کے ساتھ beige color کا جو ہے وہ آپ کو base color along with some LED lights دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ black اور golden color کا جو ہے ہمارے پاس اس گھر کا main gate دیا گیا 30 feet wide street اس گھر کے سامنے جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے so ابھی اس گھر کے اندر ہم چلیں گے اور ایک proper honest fair or impartial review آپ کو گھر کے دیا جائے گا اس سے پہلے ابھی آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کیاری دی گئی ہے گھر میں اندر جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ازتر short analysis کر کے بتاتے ہیں اس گھر کا designing کے حوالے سے میں نے اس گھر کو دیئے ہیں جی ساڑھے ساتھ مارکس اچھا کئی بار ہوتا ہے کہ analysis میں خود شور نہیں ہوتا کہ اس گھر کو اس چیز کے حوالے سے اتنے مارکس دینے چاہیے تو اگر آپ کو لگے کہ میں نے کسی چیز میں غلط مارکس دینے تو آپ کمنٹس میں بتا کریں environment کے لحاظ سے society کو میں نے دیئے ہیں ساتھ مارکس ساڑھے چھے مارکس دیئے ہیں facilities کے perspective سے اب آگے چل کے بتا ہوں کیوں کم دیئے ہیں value for the money کے حوالے سے اس گھر کو ملے ہیں 8 مارکس جو کہ سب سے زیادہ لیسٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا سستہ یہ گھر اگر آپ خود بھی بنائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آج ہی تاریخ میں آپ اتنی پرائیس میں جو ہے وہ گھر بنا سکتے ہیں ساڑھے ساتھ مارکس ملے جی quality of construction کے حوالے سے تو ابھی گھر کے اندر ہم انٹر ہوں گے اور overall اس گھر کے جو کام میں وہ کافی decent ہے neat and clean کام ہوا ہوا ہے ابھی اس گھر میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ ویسٹ تھوڑا سا دیکھنا کو ملے گا so going inside the house throughout the house آپ کو جو ہے وہ tile flooring دیکھنا کو ملے گی off white یا beige color کا جو ہے وہ اس گھر کا base color آپ کو دیکھنا کو ملے گا جس پہ اس گھر کی themeing دی گئی ہے سیڑھیوں کے نیچے تو washroom ایک ہونا بہت ضروری ہوتا تاکہ آپ کے گھر کی privacy disturb نہ ہو اس کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے وہ seepage دیکھنے کو مل رہی ہے recently کیونکہ moonsoon کا season ابھی گیا ہے تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد اچھا ابھی گھر کے اندر ہم enter ہوتے ہیں اور overall جو ہے وہ بلکل decent بلکل elegant قسم کا یہاں پہ کام کیا گیا ہے ceiling work is nice decent ہے اور ڈیفرنسی ہے عموماً جو آپ روز مرہ کی روٹین میں پانچ مرہ گھروں کی دیکھتے ہیں اس طرح نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس full fledged ایک قدد جو ہے وہ media wall دیکھنا کو مل رہی ہے جس میں we have got ample of storage space accessories رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی charger ہوتا ہے انسان کا USB memory cards اور PTCL کے modems ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر رکھ سکتے ہیں kitchen بھی overall ہمارے پاس جہاں پہ open ہے high glossy lamination sheet kitchen کے اندر ہمارے پاس استعمال کی گئی ہے پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 30 سے 40 انچ کی LED کے جو ہے وہ space موجود ہے kitchen میں آتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا white color کی ہمارے پاس lamination موجود ہے electric hood نہیں موجود اس میں اور stove بھی نہیں دیا گیا I don't know انہوں نے بھی اس کو install کرنا ہے یا یہ purposely install نہیں کیا گیا اور shift ہونا چاہتا ہے recently ایک سال کے اندر اپنا گھر اور پی کے کی ٹیم نے تقریباً تقریباً 35 سے لے کے 40 clients کو صرف جو کراچی کی ہیں ان کو گھر ہم نے لے کے دیئے اور روز بر روز ہمارے پاس کراچی کے clients آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ گھر لے کے دیں اور میری کوشی ہوتی ہے اپنی ٹیم سے بھی میں کہتا ہوں ان کو proper طریقے سے انٹرٹین کریں کیونکہ کراچی کے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں وہاں کی حالات سے سو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ابھی کون سے لوگ جو ہے وہ کراچی سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہاں کی حالات کیسے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم آ جاتے ہیں جی bedrooms کے طرف we have got the two bedrooms on the ground floor اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک bedroom موجود ہے first floor پہ تو this is the bedroom number one of the house جس میں آپ کو off wide color کی wall دکھنے کو ملے گی ہمارے پاس wide color جو ہے وہ tile flooring دکھنے کو ملے گی three door cover ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جس میں آپ کو again تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ storage کی space دی گئی ہے along with that we have got a beautiful washroom back side پہ جو ہے وہ LED light دی گئی ہے mirror کے اور we have got the vanity اور mat finish کے اندر یہاں پہ tiles دی گئی ہیں تو washroom کا جو ہے وہ کام کافی decent اور کافی elegant جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اچھا there is a debate کہ یہاں پہ انڈین سیٹ ہونی چاہیے کہ انگریس سیٹ ہونی چاہیے بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو simple والا جو ہے وہ سیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کموڈ وغیرہ یہاں پہ نہیں ہے اور پھر یہاں سے ہم آتے ہیں اور back side پہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ laundry area given ہے laundry area بھی دیکھ لیں ہاں اچھی بات یہ کہ laundry area میں sippage ہے تو صحیح لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جنہی میں expect کر رہا تھا کیونکہ اس گھر میں کافی جگہ پہ آپ کو same کے spots دیکھنے کو مل رہے ہیں basically جو کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ خوش کوچ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا recently ہی یہاں پہ جو ہے وہ اپنا moonsoon کا سیزن جو ہے وہ انڈ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے spots ابھی تک جو ہیں وہ یہاں پہ واقع ہوں اس کے ساتھ we will go towards the bedroom number two of the house اور bedroom number two کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو three door cupboard again ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے ceiling جو ہے وہ decent یہاں پہ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ میں سکیسے نے بھی اپنا گھر جو ہے وہ construct کروانا ہو تو screen بھی دیئے گئے نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر کے ہماری construction team سے appointment لے سکتے ہیں آپ کو free consultation دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو ہمارے previous بنائے گئے گھر بھی دکھائے جائیں گے اور اگر راول پندی اسلامباد کی کسی بھی society میں آپ نے construction سے related renovation یا interior designing کام کرانا ہو تو our team is available اور گلبر گرینز میں آکے ہمارے head office میں ہمارے construction department کے head سے free consultation بھی لے سکتے ہیں مشورہ بھی کر سکتے ہیں سو ابھی ہم یہاں سے باہر اوپر جاتے ہیں and we will discuss the price of the house ایک کروڑ 18 لاکھ اس گھر کی asking price which is negotiable and slightly negotiable water and electricity کی facility ہمارے پاس اس گھر میں موجود ہے گیس آپ کو پتہ بین بیڈروم دیا گئے اوپر ہمارے پاس چھوٹی سے جو ہے وہ لابی ہے سے پہلے یہاں سے جاتے ہیں جی بیڈروم میں باہر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کافی زیادہ روائل سیٹی میں بادی ہو چکی لہترار روڈ پہ یہ سوسائیٹی اور آج سے دو سال پہلے ہم یہاں اور ونڈو جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس یو پی بی سی کی ونڈو دی گئی ہے اور دروازے جو ہے وہ ہمارے پاس آپ کے سامنے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پھر یہاں سے ہم چلتے ہیں باہر چھت پہ کوئی چپس ہمارے پاس نہیں نظر آ رہی ہے ایک چھوٹا سا سلائٹس پڑے ہوئے ہیں اور انڈین سیٹ ہمارے پاس اس واش رو میں مجھ ہوئے ہمارے سیٹی اسلام باد ہمارے مرلا 1.5 سٹوری ہاؤز ایک کروڑ اٹھارا لاک اور اگر آپ اس گھر پر رابطہ کر ہماری ٹیم سے پوائنٹمنٹ لے کے آپ اس گھر کو پراپر وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ اس گھر کے پراپر باہر رہنے والے تمام لوگوں کو اللہ باغ اپنا گھر چھت نصیبت فرمائے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اس 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 علی سائننگ آف اللہ حافظ